اسلام علیکم ناظرین انفو نیوز نیٹورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کی میزبان ہبا بازی ناظرین ہم پچھلے دس سالوں سے یہی سنتے آ رہے ہیں معاشی ادم استقام پاکستان میں اور مہنگائی جہاں وہ دن بدن زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے جو معاشی ترقی ہے وہ جہاں وہ کافی جہاں وہ حد تک اس پر اثر پڑ رہا ہے اب یہ ہے کہ ہم جب مختلف ٹاک شوز میں بھی سنتے ہیں مختلف خبروں میں بھی جہاں وہ یہ ہمی اپنیک نئی پالیسیز بناتے ہیں اور پھر اس پر جب عمل درامت کا وقت آتا ہے تب سے ایک نئی پالیسی بنائی جاتی ہے اور پاکستان میں جو ہے وہ دس تیس چالیس سال سے حکمرانوں کو ایک ہی فارمولا ملا ہوا ہے کہ آئی میں سے کرزہ لینا ہے اور اس کرزے کے وجہ سے جو ہے انہیں بنیادی ضروریات جو پاکستان کے لوگوں کی ہیں وہ بول چکے ہیں اب یہاں پر آج جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کی طرف سے ایک تقریب نکت کی گئی ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز نے اور آج جتنی بھی پارٹیز ہیں پولٹیشنز وغیرہ انہوں نے شرکت کی اور کیونکہ پاکستان کے محشت کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کانفرنس مرکت کی گئی تھی اور تاکہ جو ہے پاکستان میں جو بنگلہ دیش کو ہم ایسا رول موڈل لیتے ہیں اور ان کی جتنی بھی پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے جو جو باتے ہوئی تو تاکہ نہیں پالیسیز بنائی جائے انہیں تاکہ بزنس کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے اور پاکستان کی محشت کو جو ہے وہ مستقیم بنائی جائے اس ح میں اسلامباد سیمرف کامز کا شکریہ ادا کرتا ہوں صدر صاحب کا آپ کی گورننگ باڈی کا آپ کے تمام میمبران کا کہ یہ انتہائی اہم آج کی یہ جو کانفرنس یہ سیمینار انہوں نے کرایا ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے جاری ہے جس میں ایکسپرٹس کا بھی سیشن ہوا بزنس کمیونٹی کا بھی سیشن ہوا تو آپ نے ایک گائیڈنگ پرنسپل کے طور پر یہ ایک بڑی اعلی افرٹ ہے کہ اتفاق رائے کرایا جائے جو میجر ایشوز ہیں پاکستان کے اور خاص طور پاکستان کی ایکانومی کو جو ادرپیش چیلنجز ہیں اس کے اوپر جو میجر ایشوز ہیں میجر اس کے فانڈنگ جو پرنسپلز ہیں ان کے اوپر اگر ساسی جماعتوں کا اتفاق رائے کرایا جائے سارے سٹیک ہولڈرز کو اس پر اتفاق رائے جائے تاکہ وہ فیصلے جو اتفاق رائے سے ہوتے ہیں اس کی وائیڈر اونرشپ ہوتی ہے اسے کوئی ڈنائی نہیں کر سکتا اور اگر ڈیوائیڈر اپینین کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں تو اس کا مسئلہ یہ ہوت ہے کہ جس نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہوتا ہے کل اس کو موگا ملے تو کہتا ہے میری تونرشپ نہیں ہے لہٰذا یہ ایک بڑی اچھی ایفٹ ہے اس کے ذریعے ہم اتفاق رائے قائم کرا سکیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اسی انیشیٹیو کو آگے بڑھنا چاہیے اور بھی ہمارے جو فورمز ہیں ان کو بھی اس طرح کے مذاکرے کرا کے اور گرمٹ کو اپنی ایک رائے دینی چاہیے گائیڈنگ پرنسپل دینا چاہیے اور پاکستان کے لوگوں کو اپنا ایک اس کے اوپر ایروپینین کھڑا کرنا چاہیے کہ یہ وی فورڈ ہے اس کے اوپر جو جماعت سے ہٹے گی ہم اس کے ساتھ نہیں ہوں گے یہ ایک دباؤ بہت ضروری ہوگا تو میں پھر آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی افٹ ہے تینکیو آج کا جو پروگرام تھا جو تاجر ورادری کی طرف سے مناخت کیا گیا تھا وہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی کامیاب اور اس میں سیاسی شخصیات بھی تھی اور تاجر ورادری اور بزنس کمیونٹری جو ہے ان کے آرابی سامنے آرہے ہیں مسلسل اور میں نے تو یہ تجویز کیے کہ اس طرح کی کامفرنسیں ہر تین مہینے میں ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تجاویز شیئر کریں اور ہمیں سب کو مل کے ملک کے لیے سوچنا ہے اور ملک کے میں سب سے پہلے اگر ہم اس ملک کو بیرونی دنیا کے لیے بھی ایک بہتر خوشنما بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک میں امن قائم کر رہا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ جو بزنس کمیونٹری ہے چاہے ملک کے اندر یا باہر سے جو انویسٹر آئیں گے ان کو سہولتیں فراہم کرنا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا معیشت کے استقام کے لیے ضروری ہے تاکہ ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں اور مراعات ہوں میں تو پوری دنیا میں گیا ہوں دیکھا ہے کہ سارے جو قوانین ہیں ان قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے پھر کوئی بھی انویسٹر ہو کوئی بھی کام کرنا چاہے تو اس کو پھر فری ہینڈ ملتا ہے یہاں پھر قدم قدم پہ پولیس کی رکاوٹ ہے دوسری تیسری چیزیں کمیش ہے نا ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہے تو یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی ہوگی ہمیں بالکل ایک پاکستان کو ایسے ظاہر کرنا ہوگا عملا ایسا بھی نہیں کہ کوئی باتوں سے عملا ظاہر کرنا ہوگا کہ پاکستان ایک پورا من ملک ہے اور آئے دنیا یہاں انویسمنٹ کریں اور پاکستان کے تاجر بھی نکلیں تاجروں کو احتماط چاہیے ہوگا اگر وہ انویس کریں گے وہ ان کو یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ ہم جو پیسے لگا رہے ہیں کہ ہی زائے تو نہیں ہوگے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اچھا اقدام تھا اسلام آباد کے چیمبر آف کامس کا اور بالخصوص اس میں جو محمد شکیل منیر صاحب ہیں یا ان کے جو دوست ہیں جو پوری ٹیم ہیں میں ان کو مبارک باد بھی پیش کرتا ہوں اور توقع رکھوں گا کہ وہ آئندہ بھی اس قسم کے پروگراموں کا نکات کریں گے یہ بتائیں یہ جو کانفرنس کا نکات کیا گیا ہے تو اس بارے میں ہمیں بتائیے جی کانفرنس ہم نے اس لیے کی کہ اس وقت جو پچھلے دنوں جو ایکنومک کرائسس پاکستان میں آئے ہیں تو ایک دفعہ بزنس مین اور پاکستان ایسی سٹیج پہ چلا گیا تھا کہ جہاں پہ ڈیفالٹ کے بھی ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑ سکتے تھی اور ڈالر میں اتنی ہائپ کریئٹ ہو گئی تھی اور آئل پرائسس میں کہ ایک بزنس مین بلکل بہت پریشانی کے علاقے میں چلا گیا تھا تو اس میں چیمبرز نے اور خاص طور پر اسلامباد چیمبر نے اور جو ہمارے پارٹنرز ہیں جو میڈیا کو جو ڈیل کرتے ہیں تو اسلامباد پریس کلب نے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو پر ہم ایک کانفرنس کریں اور آل پارٹیز کانفرنس کریں اور ایک ایسی پولیسیم بنائے ایکانومی کی کہ کچھ بھی ملک میں ایکانومی شیک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جس ملک کی ایکانومی شیک ہو جاتی ہے وہ ملک کی سروائیول بڑی مشکل لیتے ہیں تو ہم نے یہ نیشنل کاؤس سمجھ کے یہ کانفرنس کا انعقات کیا تاکہ تمام پولیٹیل پارٹیز کو تمام سٹیکولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں اور ایسی پولیسی بنائیں آئندہ آنے والے وقت میں جو وقت گزر گیا اس پہ تو بیعث کرنے کی ضرورت نہیں وہ اچھا نہیں گزرا کیونکہ اگر وہ اچھا گزرتا اور ہوتا تو ہم اس حالات میں نہ پہنچتے لیکن یہ بتائیں کہ ہم بنالدیش کو رول موڈل لے رہے ہیں آئیزا تو آپ یہ بتائیں کہ کونسی چیزیں ہیں جو ہم ایڈاپ کر کے تو اپنی معاشر بران پر جو آپ کو پاس سکتے ہیں جی ایک تو یہ ہے کہ کانٹینیوشن آف پولیسیز ہونا چاہیے جو میں سمجھت ہوں آئیزا بزنسمن کہ کوئی بھی پولیسی بنائے جو اس کی کانٹینیوشن ہونا چاہیے گورنمنٹ چینج کے ساتھ ایکنومک پولیسی چینج نہیں ہونا چاہیے ایکنومک پولیسی وہی رہنی چاہیے ایکنومک جو تسلسل ہے وہی رہنا چاہیے اور گورنمنٹ چینج ہو پولیٹیکل انڈو اپنا ایجنڈا لے کریں اس میں پلس کریں لیکن یہاں پہ یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو تمام ایکانومی ہماری شیئے گو کے رہ جاتی ہے اور جہاں تک منیجمنٹ کا تعلق ہے کہ ایکسپینڈیچر اور ارننگز میں بہت بڑا فرق ہے ہمارے ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہے پچھلی حکومت جو تھی اس کی حکمت عملی اور جو موجودہ حکومت ان کی پولیجز میں کیا فرق ہے پچھلی حکومت نے بھی تقریباً کرزے لیے کرزے واپس کرنے کے لیے اور ڈویلپمنٹ کے لیے موجودہ بھی لے رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہو رہے ہیں تو اس طرح تو کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی ان حالات میں تو اس کو ان حالات سے نکلنا پڑے گا یہ فرم دا لاسٹ میں نہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں جب پچھلی گورنمنٹ سے پہلے گورنمنٹ تھی میاں نواز شریف صاحب کی اس میں بھی ان کو یہ یہ ساگڈار صاحب کو پرابلم تھی کہ آئی ایم ایف کے جی ساتھ ان کے ایگریمنٹس کرنے پڑھ رہے تھے اور کرزہ پے کرنے کے لیے ان کو کرزہ لینا پڑھ رہا تھا یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم عاشر بران کا حال صرف آئی ایم ایف سے کرزہ لینے ہوئی ہے؟ نہیں بلکل نہیں ہمارے اتنی اچھی پاپولیشن کے حساب سے یا اگری کلچر کنٹری ہونے کے حساب سے یا بزنس کے حساب سے اور میرا خیال ہے کہ اگر پوری قوم مل کے اور سیاستدان مل کے تو ایک پیج پہ ہوں اور سٹیکولڈرز کو کانفیڈنس میں لیں اور پولیسز بنائیں تو ان کمنگ فائیو ٹو ٹین ہم اس سارے چیز سے بھائی نکل سکتے ہیں دیکھیں جی آج کی یہ جو کانفرنس ہے اس کا ٹائٹل ہے ریویول آف اکانومی آج کل جو آپ کو پتا ہے ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں ہمارے جو ڈالر کی انسٹیبلیٹی چل رہی ہے پیٹرول دیزل ہر ایجڈولیٹی بڑھ رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو عام آدمی کا جو جینا دوبر ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہماری جو بزنس اور ٹریڈ اور جو انڈسٹری ہے اس کو چلنا جو ہے دوبر ہو گیا اس وجہ سے ہم نے ساری پارٹیز کو آج اسلامباد چیمبر نے اپنے پلیٹ فارم پر کٹھا کیا اور سب کو بلایا ہے کہ یہاں پلک یہاں پر بیٹھیں اور اکانومی کی ریویول کے لیے ہم کٹھے ہوں ہر بندہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے لیکن ملک کو چلانا ہے ملک کو آگے لے کے جانا ہے ہمارا پرپس یہ ہے کہ ہمارا ملک آگے جائے ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو اور اسی طرح ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کا حال نکلے اس میں دیکھیں ہمارے جو چھوٹے چھوٹے ہرڈلز کی وجہ سے ہمارے ملک کی نہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں نہ ہی ہماری جو ہے انڈسٹری کی گروہت ہو رہی ہے نہ ہی اگری کلچر کی گروہت ہو رہی ہے کسی قسم کی کوئی بھی چیز ہے اس کی گروہت نہیں ہو رہی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو آج کل بنگلہ دیش کو ایزا رول موڈل لے رہے ہیں لیکن ایسی کونسی چیزیں جو ہم ایڈاپ کر کے اپنا محاشر برانجہ وہ کم کر سکتے ہیں دیکھیں ہم ایک اگری کلچر کنٹری ہیں ہم اگری کلچر میں انویشن کر سکتے ہیں ہائیبرٹ سیٹس کی طرف جا سکتے ہیں کارپر فارمنگ کی طرف جا سکتے ہیں اسی طرح ہماری جو انڈسٹری ہے اس کی ریویول کر سکتے ہیں اسی طرح جو چیزیں ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اس کی ایک ایسی پلاننگ بنائیں کہ ہم وہ جو چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر سبسٹیز دیں اس کی منفیکچرنگ پاکستان میں ہو ہمارے پر راو میٹریل موجود ہیں ہم راو میٹریل بھائر بیچ کے اس کو ویلیو ایڈ بھائر سے کروا رہے ہیں اس کی ویلیو ایڈیشن پاکستان میں کرائی جائے اور اس پر انسینٹیوز دیے جائے تو میرا خیال ہماری ایکانومی بڑی اچھی ہو سکتی ہے آئی ٹی سیکٹر ہے ہمارے پاس بہت بڑا اس کی دیکھیں ہمارے ہمسائے ہمارے سو بلین ڈالر سے زیادہ کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم ابھی دو ڈائی بلین پر پہنچے ہیں تو اس کے اوپر ہم کام کر کے اس کو فوکس کر کے اس شعبیس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں بے شمار چیزیں ہیں جس سے ہم آگے جا سکتے ہیں جو کانفرنس کا نکات کیا گیا ہے تو آپ کو کیا لگتے ہیں اس کے مصبت نتائج جائیں گے کیسے نتائج جائیں گے بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ اسلام با چیمور آف کامرس ان انڈسٹری محمد شکیل منیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس تحقام محشیت پہ بڑا ایک اچھا سٹیپ لیا کہ تمام آل پالٹیز کانفرنس کا جو ہے آج یہاں انعقاد کیا جس میں تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے جو ہیں وہ مین لیڈرز بھی یہاں موجود ہیں جو اپنی گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو دیفرنٹ چیمبرز ہیں ان کے بھی پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہاں موجود ہیں تو وہ بھی اپنی بات کر رہے ہیں اور اس سے دو دن پہلے اسلامباد چیمبر نے اپنے آڈیٹوریم میں تمام ایکانومسٹ کو وہاں اکٹھا کیا تھا وہاں ایک کانفرنس ہوئی تھی اور ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کانفرنس سے جو استحقام محشیت ہے اس کے دور رس نتائج نکلیں گے اور جو ایک متفقہ طور پر لائے عمل بنے گا تو انشاءاللہ العزیز اس سے ضرور محشیت میں بہتری آئے گی آج جو ہے وہ وہ اسلامباد چیمبر آف کامرس اور نیشنل پریس کلپ کی جانب سے ایک بہت ہی اچھا انیشیٹیو لیا گیا اچھا اس طرح سے کہ آج ریوائیول آف اکانومی کے لیے جو ہے وہ ایک ایفرٹ پوٹ کی گئی ہے تمام جو پولیٹیکل پارٹیز جو اصل میں وہ تمام پارٹیز جو کے سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو فیصلے کرتی ہیں اور جو کانون سازی کرتی ہیں ان سب کو ایک چھت کے نیچے بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے اور تاکہ وہ پارٹیز یہاں بیٹھیں اور جو صورتحال کی سنگینی ہے اس کا اندازہ لگائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے مطابق اقدامات اٹھائیں اس کے لیے جو ہے وہ جتنے اکانومیسٹ ہیں ان سے جو ہے وہ پہلے آرہ لی گئی ہیں ان کی تجاویز لی گئی ہیں کہ کس طرح سے وے فورڈ کیا ہے ایک دوسرے پر جو ہے وہ محض الزام تراشی اور ایک سیاسی جماعت کہ دوسرے کو الزامات دینا ان کو ذمہ دار ٹہرانا جو ایکنومیکل کرائسز ہے اس کے لیے تو اس کے بجائے آگے بڑھ کر پوزیٹیو جو ہے وہ سٹیپس لیے جائیں اور پوزیٹیو لی جو ہے وہ اقدامات کرتے ہوئے صورتحال کو بہتر کس طرح سے بنایا جائیں آج اس پر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے اور آئی ہوپ کہ جب آج کا دن اختتام پذیر ہو اور یہ کانفرنس اختتام پذیر ہو تو کچھ ایسی اچھی اور مستند تجاویز سامنے آئیں جو کہ قابل عمل بھی ہوں اور پاکستان کے لیے بہتر بھی ہوں ایسی بہت ساری چیزیں یہاں اس کانفرنس میں ڈسکس ہو رہی ہیں لیکن آہ اگر یہاں پر بنگلہ دیش کو رول موڈل لیا جا رہا ہے تو وہ اس لیے لیا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹا مل لیکن آہ اس نے ترقی جس طرح سیکھی اس کی جو ترقی کی رفتار ہے اور اس کی جو آہ موشی بہتری ہے آہ خوشحالی ہے اس کو آہ رول موڈل یہاں پر قرار دیا جا رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان آہ کے اندر بے پناہ پوٹنشل موجود ہے آہ صرف یہ ہے کہ وہ جو ایک سمت ہے اس کے تائین کی ضرورت ہے آہ جہاں پر جتنی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی میں ہیں آہ ان کی پولیٹیکل ویل کی ضرورت ہے تاکہ آہ سسٹینیبل قسم کی پولیسیز بنائی جائیں ایک حکومت آتی ہے وہ ایک پولیسی بناتی ہے دوسری حکومت آتی ہے وہ ساری پولیسیز چاہے وہ پاکستان کے کتنی ہی حق میں ہو لیکن وہ ان کو ایک ساتھ پر سبوتاش کیا جاتا ہے اور پھر نئی پولیسیز بنا دی جاتی ہیں پھر ان پر ابھی پوری طرح سے جو ہے وہ بات ہوتی نہیں ہے عمل کی نوبت نہیں آتی نئی حکومت آتی ہے اور وہ پچھلی پولیسیز کو خطر میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پولیسیز کا تسلسل جو منصوبے بنائے جائیں ان کا تسلسل اور سسٹینیبلیٹی جب یہ چیزیں ہوں گی پھر سیاسی طور پر استحکام ہوگا ملک کے اندر تو یقیناً انویسٹرز بھی آئیں گے اگر استحکام نہیں ہوگا تو انویسٹرز یہ بتائیں یہ جو آج کانفرنس ہوئی ہے تو آپ کو کیا لیتے اس کے کیا سنتائج آسل ہو سکتے ہیں یہ اس تقام میں مشید کے لیے ہے کہ مشید میں مشید کا پیہ آگے چلے جو ہمارا ملک اکتم سٹھک ہو گیا ہر چیز پہ پٹرول کی کیمتے لے ہر چیز جو ہے ڈاؤن پہ جا رہی ہے تو آل پارٹیز کو بٹھایا گیا کہ اس کا کوئی ون پوائنٹ ایجندہ نکالیں تاکہ آل پارٹیز کٹھی ہوں ہمارے ہاتھ تو کٹھے نہیں ہوتے ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے آج بھی آپ نے دیکھا کچھ پارٹیز نہیں تشریف لائیں تو اس میں یہ کہ مشید اس کا کام ہے مشید کو بہترین ہم بنگلہ دیش کو ایسا رول موڈل لے رہے لیکن ہمیں وہ چیزیں کیوں نہیں اڈاپ کر رہے ہم اتنے سالوں سے کبھی کون سی پارٹی آرہی ہے کبھی کون سی آرہی ہے لیکن کوئی ایک ایسی سیم پولیسی نہیں لے کے آرہے جس سے ہمارے جو معاشر بہرانے وہ کام ہو سکے دیکھیں بنگلہ دیش کا میں ایک سیمپل اگزیم بن دیتی ہوں آپ کو گرامین بینک گرامین بینک انہوں نے سٹارٹ کیا تھا عورتوں کو پانچ پانچ ہزار روپے کے کرزے دیتے تھے اور وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ریڈن بیک تھا انہوں نے اپنے انٹرپنورز کو اپنی کارٹیج انڈسٹری کو اپنی میشت کو بہت زیادہ اس پہ زور دیا اور اس کے لئے کوئی کمپرومائز نہیں کیا نہ کسی قسم کا پولیٹیکل جو ہے اس میں بیک گرونڈ انہوں نے آنے دیا نہ میشت کو آنے دیا آج بنگلہ دیش دیکھے کہاں ہیں ہم کہاں ہیں ہمارا ہی بڑا بھائی ہمارا ہی بچہ آج بہت آگے چلا گیا اور ہم بہت بیچھے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا مقصد میشت کے اس کے لئے کام کرنا پڑے گا کیا مرد کیا عورت ہمیں اس چیز سے نکلنا ہوگا کہ ایک کمارا دس کھا رہے ہیں ہمیں دس کے دس کو کمانا ہوگا جب پہلے ہم کمائیں گے ہمارے اوورسیز کام یہ ہوں گے ہماری میشت آگی ہمیں پاس ایکانومی بہتر ہوگی تو سب چیزیں بہتر ہو جائیں گے لیکن اس کے لئے وقت لگے گا ایک دم ایک ٹائم پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی ہم صرف باتوں میں لگے ہمیں چاہیے کام کام اور کام وہ جو قائدہ عظم نے کہا تھا کام 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 تو ناظرین یہاں پر جتنے بھی موجود شرکہ تھے ہم نے ان سے بات کی اور صرف ایک ہل بچتا ہے کہ جتنے بھی پالیسی بنائے جاتی ہیں ان پر جو ہے وہ عمل درامت کیا جائے جتنے بھی پہلے حکومت جو ہے ایک دفعہ پالیسی بنا لیتی ہے بے شک اگلی حکومتیں آئیں لیکن جو پالیسی ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے اور اس پر عمل درامت کرنا چاہیے کیونکہ باقی کنٹریز اسے لئے ہم سے آگئے ہیں کیونکہ ان کی ایک ہی پالیسی بنتی ہے اور اس پر سب جتنے بھی پارٹیز ہوتی ہیں یا پالیٹیشنز ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب متفق ہوتے ہیں تمہارے ہاں یہ جو ہے ادم استقامی سے لی آتا ہے کیونکہ ہم ایک بات پر ڈٹ کر اس کا مقابلہ نہیں کرتے اور کوئی بھی مشکلات آتی ہیں تو ہم سب اگٹھے نہیں ہوتے اگر ہم سارے پاکستان کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں یا جتنے بھی بزنس میں نہیں ہیں یا جتنے بھی پالیٹیشنز سب مل کر ایک مل کر ایک راپر گامزان ہو تو یقین ہے پاکستان ترقیقی راپر گامزان ہوگا فیل وقت کے لیتنا ہی وزی تبدیل جانے کے لیے دیتی رہی انفو نیوز نیٹ چک